عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اخدت من لسانی افقہ قولی ریاض السالحین دوسرا حصہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاوں جس سے اللہ تعالی خطائیں مٹا دیتے ہیں اور درجے بلند کرتے ہیں صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں ضرور بتائیے آپ نے فرمایا مشقتوں کے باوجود پورا وضو کرنا مسجدوں کی طرف کسرت سے قدم اٹھانا نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا تو یہی ربعات ہے یعنی مہاز جنگ پر پڑا ہوا ہے مسلم شریف فائدہ یہ روایت ابھی گزری ہے اور اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے رقم سات بٹے ایک ہزار تیس اور رقم پندرہ بٹے ایک سو اکتیس میں یہاں اسے بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ پاکی نماز اور عبادت پر ہمیش کی بھی جہاد فی سبیل اللہ اور مہاز جنگ پر دشمن سے لڑنے کی طرح ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ترمزی حدیث حسن فائدہ یہ عطاد اود عادت سے ہے جس کے مائنہ لوٹنے کے ہیں یعنی بار بار لوٹ کر مسجد میں آتا اور جماعت سے نماز ادا کرتا ہے اس میں مسلمان کی ظاہری حالت پر ایمان کی گواہی دینے کا حکم ہے اس کے علاوہ مسجد سے تعلق اور وابستگی کی اور اس میں ذکر و عبادت کی اور اس کی تعمیر اور دیکھ بھال کی فضیلت ہے یہ روایت سندن کمزور ہے نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت کا بیان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی ہمیشہ نماز ہی میں رہتا ہے جب تک نماز اس کو روکے رکھے اس کو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے میں نماز کے سوا کوئی چیز روکنے والی نہ ہو بخاری اور مسلم کی حدیث فائدہ اس میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے کی فضیلت کا بیان ہے جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہے گا اور جو سواب کے انتبار سے حکماً وہ نماز میں شمار ہوگا حبور ایرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے اس شخص کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہے جہاں نماز اس نے پڑھی ہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے اے اللہ اس پر رحم فرما مخاری شریف فائدہ اس میں نماز والی جگہ پر بیٹھے رہنے کی فضیلت اور ترغیب ہے بشرتے کی وضو رہے تاکہ وہ فرشتوں کی دعاوں کا حق دار بن جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز آدھی رات تک دیریت کر دی پھر نماز پڑھنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دوسرے لوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے اور تم جب سے نماز کا انتظار کر رہے ہو برابر نماز کی حالت میں ہو بخاری فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ امام اور جماعت کے انتظار میں بیٹھنا بھی عجل ثواب کا باعث ہے اور ایسا شخص نماز کی حالت میں ہی شمار ہوگا اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کشمیریوں فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے آمین سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ حم بحمدک اشہدوان لا الہ الا انتا استغفرک وعاتو بلیک سبحان ربک رب العزت امہ اسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان رب العزت